ایک تھا تو کرتن کر کے اتھیار اس پورے اسی دسمہ سے گا وہ تو اسی کر کے اس پاس انہوں نے نکلے ہیں تو آؤ اے بھی جڑا سما بہت جائے اگر ادھے وچو بھی کوئی لاو لینا چاہیے تا پڑھ دینا اسی ایک کڑی آدھی کڑی جتن کریے کہ جڑا کوئی سانہ سما ملے ہیں ادھے وچو اسی کچھ نہ کچھ لے چلیے گرلان صاحب جیدی بانی ہیں جبچی صاحب دی پڑھ دیو دوسری تے جبچی صاحب دیویچ کربانی تک شکت آدھے جیب تسپاوے تیوے چلاوے جیب ہووے خورمان گرو پلا کرے آؤ کوئی بھی رسنا کھالی نہ روے سارے جینے کرو کرپا ساتھ گرو پاچھا جی ریلت کرے جیب تسپاوے تیوے چلاوے جیب تسپاوے تیوے چلاوے جیب تسپاوے تیوے چلاوے جیب ہووے خورمان ہے جیب تسپاوے جیب تسپاوے تیوے چلاوے ایک آمائی جگت میں آئی تیوے چلے بروان تیوے چلے بروان ایک آمائی جگت میں آئی تیوے چلے بروان تیوے چلے بروان تیوے چلاوے ایک ستھاری ایک پنداری ایک رائے دیواء ایک رائے دیواء جیب ہوو میں قرمان جیب ہوو میں قرمان موسیقی 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 ایک بھائی جھگت میں آج کھل چلے برواہر کھل چلے برواہر موسیقی ایک سندھ ساری ایک پنٹال ایک رائے دیوار موسیقی 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 کرو سارے کرپا جی موسیقی 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 گروہ صاحب نے بڑی کرپا کیتی ہے سہباندھا ہے پاہو بچن ہے گروہ آپ سیوہ کروالندہ ہے گروہ آپ سیوہ لندہ ہے بڑا کمالدھا بچن ہے کہ بابا جانی جان ہے میلا سن شیورات دا بابا اچل بٹالے آئی ایتوسی کے وری شب جڑا ہے پائی گرداز زیدہ ہے تو گروہ صاحب کرپا کرن آؤ سارے جنے اسی طرح پھر رسنا پہویتر کرو اسے شباندھا جڑندہ جتن کریے بابا جانی جان گروہ کڑیاں لوٹا جہاں لوٹا آئی کرو کرپا جی بابا جانی جان پھر رکھ سارے کرپا کریاں کرو تاں کہ گروہ صاحب کرپا کرن ساڑھی حاضری پروار ہو جائے بابا جانی جان پھر رکھ بابا جانی جان مرتھ بابا جانی جان پھر بابا جانی جان پھر موسیقی 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 پھر پاپا گیا بھگتا دنا پھر پاپا گیا بھگتا دنا بہار جائے کیا ہے ہستانا بہار جائے کیا ہے ہستانا دو جار پاپی مردانا دو جار پاپی مردانا دو جار پاپی مردانا دو جار پاپی مردانا ایک بہار جائے کیا ہے ہستانا دو جار پاپی مردانا دو جار پاپی مردانا موسیقی دو جار پاپی مردانا موسیقی دو جار پاپی مردانا دو جار پاپی مردانا دو جار پاپی مردانا دو جار پاپی مردانا موسیقی دو جار پاپی مردانا موسیقی دو جار پاپی مردانا موسیقی موسیقی دو جار پاپی مردانا دو جار پاپی مردانا موسیقی دو جار پاپی مردانا موسیقی موسیقی دو جار پاپی مردانا موسیقی 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 ساتھ سنگ جی اُس ویلے نو یاد کرو اُس وقت نو دیکھو چنگی بندے دی ہار کوئی پال کردائے تیہ دا ویا کرنا ہوئے پتر دا ویا کرنا ہوئے تیہ اونا دیو یہ خواہش ہوں دی ہے کہ چنگی تیہ ہوئے جڑا کار سام سکے چنگا پتر مل جائے جڑا کار دونا کران دی پیار بھی کار سکے جڑا دونا کرانو اپنا کار جان سکے چنگی وار دی لوڑوں دی چنگی لیڈر دی لوڑوں دی چنگی پرچارک دی پالوں دی اُس سمیدے ویچ لیا جو اپنے توجہ اُس پاسے چلا جاؤ اُس سمیدے چلا جاؤ کڑا ساما گرنانو پاچھا دے سمیدے چلا جاؤ کہ سب تو پہلا دنیا ہوتے جس لئے گرنانو پاچھا نے سفر تیہ کیتا ہونا ہے اُس ویلے اُنہا نے پتہ نہیں کنے ویکھے اُنے سنے اُنے نے دیکھے اُنے نے پر سب تو پہلا جاکے اُنہا نے بہاں پائی مردانے دی پکڑی اُس ویلے لے دیکھو کہ پائی مردانا جی ایک رباب دو جار ربابی آواز کڑیا کرو یاد کرپا کریا کرو تو اڈی آواز اُنے چینل لگی اور اُنے ٹی ویہاں نے اُن کی کہنگے پہی اُنے سنگت نہیں سی اِدھا مطلب سنگت تے ایسی سنگتنوں آندہ نہیں سی اِدھا مطلب یہ ہے کہ نال نہیں بول دی اِدھا مطلب اِنہا نو نہیں آندہ ہے آسی گج بج کے بولیے تاکہ آخر واقعی واہ سنگتنوں بہت کچھ آنا ہے سنگت کا گن بہت ادھا ہے ایک بابا اکال روپ دو جار ربابی ہاں داس نے پھر آجی آگے جانا جا یہ ایک اناتکار جو بھی کرانا ہے اس گھر کے میں سب تو اڑھے تو بھی جادہ کالا میرا ٹیم ہو گیا پر میں چاہو نا ایک ادھا بچن جڑا سانجا کر کے جائیے کہ گرنان پاچھا جی نو کنہ ودیا پائی مردانے دا اور رباب لگیا ہونا ہے کنہ سریلا گانہ ہونا ہے پائی مردانہ کہ گرنان پاچھا نے پائی مردانے دی باب کر لئی مردانیا آجا تیری جگت نو لوڑ ہے تیری سنسار نو لوڑ ہے چال چلیے تو مردانیاں رباب نو بجائیں آسی اُس بابر دی آسی اُس رب دی آسی اُس اکال پرک دی بانی نو گائن کریے تاکہ سنگتان دا ادھار کر سکیے جڑے بیما پرما وچوں انہ نو کڑ سکیے اے پائی گردان جی نے کیا پھر بابا گیا بغداد نو باہر جائے کیا اس تھانہ ایک بابا اکال روپ دو جار بابی مردانہ اس دا بڑا لمحے اتیاس ہے اس کر کے میں اس پاسے نہیں جاندہ گروہ سا کرپا کرن میں انہی گاہ جرور کہنا جی گرنانو پاچھا نے چنگے بندے دی پاہل کیتی پائی مردانے نے نار رکھیا آج یہ گرنانو ساہ پر داس سال بڑا سو او مردے بھی چھو مگر انہ نے اس نو لیاں دا اپنے تو بڑے دا ستکاری ہوندہ نا پھر بھی گرنانو پاچھا دینال اس نے پھر سارا جیون ہی گرنانو پاچھا دے والے کر دی رب دے والے کر دی میں انہی گاہ جرور کہا ہوں گا کہ میں ایسے ریے جس لئے آنا جتھے آنا تسی بلاؤں دیو پھر تو آنو بھی اسی طرح میں دیکھتا ہر جگہ تے پائی بلواند سنگھ جی پہنچ دے اور چنگے پروگراماں شاملیت ہوندے نے آپ پر پروگرام بنادے نے دوڑ پاج کر رہے نے تے چنگا سا جوگ دیو جدو چنگا کو لیڈر ملے او دینا چنگا سا جوگ کرو چنگا دن تے رات او دے نالو تاکہ او دا منو وال وضد ہے آئے تسی دیکھتے ہو کہ پائی امرد پال سنگھ آئے لے اگر وہ پرچار کر رہے نے امرد دا پرچار کر رہے نے جیدے گلد کر دے نے تے گلد دی کوئی بھی ساتھ نہیں دن دا پر جید ترم دا پرچار کر دے نے تے پھر ہر ویکتنو سما ساتھ دینا چاہی دا ایسا نہ ہوئے جس لئے سنسار دو چلا جاندنے اس حول ایسی کہیں دے دیل سدھو بہت چنگا سی بات ہی کہنے ہیں نا پہلا قدی نہیں کیا پہلے دے لوکہ نے کہیں بواری تو انہوں پتہ کس نے گردار کہا کس نے مندہ کہا کس نے کہا دوجی رائے نیتی دا دوجی پارٹی دا کہنے ہی لے رکھیں پر بعد بھی چوزنے ہیں پھر جلے انہوں نے بیچارہ سنیا ویڈیو سنیا کہہ لگے ایسی ایرا گواہ بٹھی ہیں اسی طرح سدھو موسیالا اسنے بھی لوکہ نے پچانیاں نہیں پہلنا ساتھ نہیں دیتا وہ بھی گواہ بٹھے کیونکہ ایک ایک جڑا سی شبد اس نے ایک ایک کلم سی بڑی تنیسی اس نے جڑے سپٹی ہو اسنے جگات دیتے کہ آج آج اسی طرح پھر پرچار کوئی نہ کوئی رب جڑا پیچ دا ہے پرماتمہ ہی پیدا کر دا ہے وہ کرتا نہیں وہ کروا دیتا ہے پھر آج امرتپال سنگھ اگر تان کے پنجاگ دی بانگ ڈور نو سمال رہے ہیں نو جوانا نو پریرت کر رہے ہیں تو اڈے کول بھی سردار بلواند سنگھ جی نے میں نو جس لے دیکھ دا بڑا خوشی ہوندی ہے من بچا ہوندہ کھیڑا ہوندہ گرو پالا کرے اتنی حاضری پروان کرنا دیو اسیس رسنا پویتر کرو گج بج کے آپ کو جی واہ گر جی کا گلسہ واہ گر جی کی خطے واہ گر جی کا گلسہ واہ گر جی کی خطے اے سنسدگات پائیسہ پائی ہر پرینز انڈی چوانوی جنا پس آپ جی نے رس پیٹا کر کنسرن کیتا ہے سمو سکت بنو گردوانا پروانے 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 بنو اس جن دینا بہت بہت انواد ایک آگر پروانے چلنا چاہیے اور راز بین کی جنری ہے جنری ہے جنری ہے اپنے اثر کنسرن کی سے اپنے اثر سیوہ کردے رہے ہیں اور اگر پیٹسہ سندھی ہم میں مینکی کریں سندگا جو پائی بلوان سندگی بارہ بلوان پجاب تک آپ سندگ گرم ترچال راہی جو رنگ گے اور بڑے پیار سندگا دی جو نا کریے سندگا جو پائی پائی بلوان سندگی وآہی بھرکا خانسا وآہی بھرکی فتہ سندگا مشری وآہی بھرکا سہیم ریم واہ گروہ صاحب جی گیان تیان کی شکرم نہ جانا سار نہ جانا تیری سب تیر بڑا ست گروہ نانک جن کل رکھی میری سوکھو ٹالگر سے بھی ہے اہنس سہت سوائے درشن پرسیہ گروہ کے جن میں مرن دکھ جائے گروہ نہ نکتے آد لے دس میں گروہ پریانت بارم بار ہے بندنا آد شری گروہ گرانت بارم بار ہے بندنا آد شری گروہ گرانت تن تن سہب شری گروہ گرانت سہب دی مہراج جی دی پابن پویتر حضوری اندر جڑ بیٹھی گروہ روپ ساتھ سنگت اپنے تن روپی کھیت دیویت نام دا بیج ویجن بھاستے اسی سارے اکترت ہوئے ہیں کٹھے ہوئے ہیں داستو پہلا بہت ہی پیارے ساتھے ستکار یوگ گرتنی ہے پائیسہ پائی حد پریت سنگھ جی وہ گرتن کر کے گئے نے گرتن تو باگ ان کتھا دی لڑی شروع ہونی ہے بڑے ایرام دے نال بڑے ستکار دے نال جیتھے تسی کرتن سربن کیتے وہ تھے ایک کینٹہ ہور آپ جی دے سم نے کتھا بھی چارہ ہونیاں نہیں تے سب تو ود تیان رکھنے کے تانگرو گرو گرانت صاحب دی مہراج گدی دے وراج ماننے کسے ترہ دا شور شرابہ نہ کری سیوا دارانوں بیندی ہے جس سنگت جادہ ہو گئی ہے تے لون دے وچ درییاں مشادن اُتھے بھی بیٹھ سکتے سارے انو تان تن سہف شری قرنانک دیب جی مہراج جی دے آگم دہارے دیا سارے تو پینا لکھ لکھ بدائیا پاہی صاحب پاہی گرداس جی نے بڑا سندر لکھے آئے گرو نانک تو پہلا مہراج تو پہلا اس سرشتی دی جڑی حالت سی اس دنیا دی جڑی حالت سی ہند ایرہ سی ساتھ سنت سارے لوگ ترماندھے ٹھیکے دار بن کے بے گئی سی ہر کوئی جیو اپنی اپنی چلاریا سی ہر کوئی کہندہ سی مہرابا میں مالک کا میں کرن والا نہیں ساتھ سکت کہندہ جڑی یہ تو ہندہ پہ ہی ہوئی سی مہراج پرگٹ ہونے کرنے پرگٹ ہونے لکھ چیز جمنا لکھ چیز ساتھ سنت پرگٹ ہونے ہند ہی تھی یہ کہ دہ گیا نہیں بس پرگٹ ہونے دی دی رہی ہیں گرو نانک مہراج پرگٹ ہونے دی نہیں جنما جن مانتران دی جڑی توند پیئی ہوئی ہے وہ ساتھ سنگت مٹ جاتی ہے ساتھ گورو نانک پرگٹیا مٹی توند جگر چانن ہوگا جگر دیو تے جڑی توند پیئی سین ساتھ سنگت چانن ہوگیا ساتھ گورو کی دیاں تے لگا تاریو ساتھ سنگت پیچھلے پندران دن توں ہر پند دیوچ ہر شیئر دیوچ کتھا ماں چل رہی ہیں گلانت یوگوی رینیاں نے بولن والے برگل دے نے ساتھ سنگت لہور دیوچ تانگر گورو نانک مہراج پاکستان دیوچ دو گرو سہوانہ دے افتار میں لہور دیوچ گرو رامداز جی مہراج جس نواج تسین انکانہ صاحب کہندے ہوں رائے پہوی دی تلوانڈی یہ تھے ساتھ سنگت گرو نانک مہراج جی دا افتار ہوں گا پتا گا نام میتہ کلیان رائے میں اس پر بھی بینٹی کرتی سی کئی بار ساتھی جیڑی زبان ہے نا فسل جاندی تانگر گرو نانک دیو جی دے پتا نو بھی ستکارنل بلایا میتہ کلیان رائے نا دا جیڑا اصل نائے ساتھ سنگت ترتی دے وے تو یو ہوئی بید پائی دے جس دی تسین مل دی ہووے پائی دے نو ہوئی بید کنہ سمان لگا ہوئے گا گرو نانک مہراج جی نو اے پال کرن واسطے کی جس دے کر میں زنم لینے وہ کنیا پاگاں والی ہیں رومہ ہونگی ہیں ساتھ سنگت میتہ کلیان رائے ماتہ ترپتا جی کنے پاگاں والی ہونگے ساتھ سنگت تے آپ کی تو بڑے سنینہ دی پہن دو نانکی شب داندے نے گروہ کر دے گا چھ جتے بیبے نانکی آئے گا نا او تھے تسی لینے گروہ نانک دی پہن جتے ماتہ نانکی آئے گا او تھے ساتھ سنگت شیم پاشا جی دے کروں گروہ تیگ بہاتر مہراج جی دی ماں دو شبد نے تے تنکیل گروہ نانک مہراج جی تو پانچ سال بڑے لے لما سما ہو گیا کارویچ آس ہوئے ہی کہ پتر ہوئے گا ہر تیتوں بعد ہر کوئی بندہ چند ہے کہ پتر ہوئے جوڑا رہ جائے آس سارے ہمیں ادنائی سی پر ستگر جی نے پکار سنی ساتھ سنگت جیڑا آٹھ تریق دا دن نکلے آئے نا پچھلا پورن ما شیدہ آس ہی کسے کار نہ کر کے ایک پروگرام اگے لے کے جاننے ہیں اس لئے جڑی رات سینہ دو وجہ دا ٹیم سبا دو وجہ دا گروہ نانک مہراج جی دا افتار کھندہ افتار ہوئے ساتھ سنگت خوشیاں ودیاں سارے تسی سنی جاندے پیو گلن افتار ہوئے دائی دی گھر سنا دیتی وہ بھی سن لئے یسی پندت ہر دیال جی سنا دیتی بیدوان دی وہ بھی سن لئے پر جیون کار دے ویچ گروہ نانک مہراج جی نے کڑے کم کی تے نے کڑے صد آن تا تیسا نو ٹورے ادھر تیان دے یہ ساتھ سنگت مہراج جی دے ہتھان دے ویچ بکشا سن رحمتہ سن سارے سنگت پاپی تو پاپی جیو دے ہوتے بھی ساتھ گروہ جی نے اپنے جم میرا پرے ہاتھ رکھ دیتے نا ایک گل ہور نوٹ کرے ہو ساتھ سنگت گروہ نانک مہراج کیبل بندیاں نو تارن واسطے نہیں آئے مہراج کلے بندیاں نو ادھار کرن واسطے نہیں آئے پشو پریت مگد کو تارے مہراج جی میں پریتا نو تار دیتا پشوان نو تار دیتا جیڑے وی ساتھ گروہ جی دے سمپرک دے ویچے آگے نا ساتھ سکت تار دیتے مانا چی اپنے بنالے ساتھ سکت جی میں مکھنا پیز ہودہ نا ساتھ سکت تسی بھیندیو نا اے دے ہاڑی والے اوشنو پاکے نا رسیچ تے توری جاندے نہیں تھلے سٹیاں ہوندہ نا دے ویس دے تے جدروں جدروں دی ننگ دے نا جیڑی ویتتاں تُو اس دے ناز سمپرک جیڑی کھچ سکتی ہے لہے نو دور تو یوں کھچی جاندہ ہوں مٹی دے ویچ پے ہوئے نو بھی کھچی جاندہ تے تنگر گروہ نانک مہراج جی دے سمپرک دے ویچ جیڑا بھی جیو آگے آنے ساتھ سکت او کھچ لیا مہراج جی دے اپنا بنا لیا ساتھ سکت تے ساری دنیا نو گروہ نانک مہراج جی نے اوپدیش دیتے نے ساتھ سکت کیڑے اسی سانجی والتہ دے نال چلنے سارے انہیں بڑے پریم دے نال چلنے ساتھ سنگت ہندو شک ایسائی مسلمان سارے ہی تنگر گروہ نانک مہراج جی نوں سجدہ کر دے نے ایتھوں تک مگے دے اندر گروہ نانک دی ہیں کھڈاما پہ یا ہویا نہیں مگے دے اندر گروہ نانک دی کھڈام پہ ہی ہویا ہے مگے دے بیچے بعد بیچے مطہ ٹے کیا جاندہ پہلا گروہ نانک دی کھڈام نوں مطہ ٹے کیا جاندہ اکھو تنگر نانک تیری وڈی کھڈام اکبر ہی سارے کہو تنگر نانک تنگر نانک تنگر نانک جو اور کے کہو ساتھ سنگت تنگر نانک میں پھر تاجہ کر دا ایک سیکھ سی گروہ کا رہے ہوں دا سی اور کجنی سی ہوں دا نہیں ککھنی سی ہوں دا مارا جی دی تابیہ دے وید بید ہے نا کڑے آلاں ہاتھ وید فال لے نیا تے سنگت تُو کی ج پانا تا نگر نانک تے سنگت نے بھی پیچھے جپنا تا نگر نانک آم بھی جپو تا نگر نانک تا نگر نانک تا نگر نانک وہ نے ساتھ سنگت دے ویجب پاندھا پیاسی ایک پڑے آلکھیا آگیا ویدوان آگیا ساتھ سنگت بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی جیڑی دل تو گالے نکل دی ہے نا ساتھ سنگت وہ بڑا اثر رکھ دی ہے بندہ آیا پڑے آلکھیا سی پتہ بھی سارا سی گروہ کاربالے وہ پیچھے گھوٹ دے پھا گیا یہ نام جب پہی جاندہ یہ کہندا تا نگر نانک سنگت بھی کہی آنک تا نگر نانک یہ مانوے چو سوچ دا انہوں ہو ار بھی کس ہو دا ہنو ہو ار بھی کو جاندہ اہو کو جی آئی جاندہ ہے انہوں یہ مانوے چو سوچ دا اہو سہ خنہ ساتھ سنگت تا بے ہاں بیٹھے پتے کی کہندا یہ آنکہ جیڑا سا نو کہندا ہو ار بھی کو جاندہ ہے سنو وہ کھلو جائے دیڑا سنو کہن دا انو کو جو اور بھی ہوندہ ہیں وہ کھلو جائے اسے کہا تو ون کے کھلو گیا کہن دا کلہ گرو نانک دا نام لیا تے دیر دیاں بجن جگہ کر دیتا ہے ہم انو اجے میں کلہ گرو نانک دا نام لیا تاں کر کے دھونوں کہن نا ساتھ سنکت تاجہ کیتا ہے میں جلے بھی کہیے نا تاں گرو نانک جو اور کے آکھیا کرو باتانی کیڑے سروگ نی جیڑے گرو نانک دا نام لیا تو کٹے جانے نی ساتھ بڑے بڑے روگ لیا جاندے نی شینچہ جی جو کم کر گئے نا ساتھ سنکت ایک ہوندہ اتحاس ایک ہوندہ نتحاس اتحاس ہوئے جیڑا نگ چکیا سمجھ ایک نتحاس ہوئے جیڑا اسی آپ بنا رہے ہوں کسے نو پرموٹ کرن خطر پر جسا گرو سہبانہ دا ساتھ سنکت اتحاس نی جو سما پہلا کر گئے گرو ساتھ پانچ سو سال پہلا کر گئے وہ آج بھی جا کے دیکھو آج ہے جب گرو نانک مہاراجی ریٹھے نو مٹھا کر دینا جا جا کے دیکھو مٹھا ہے ساتھ سنکت کھٹانی ہے کھوڑانی ہے نلے ریٹھا ایسے ٹانگ دے نال گرو نانک مہاراجی نے مٹھا کیتا ہے نا ایسے ٹانگ نال ساتھ سنکت دونیا دا پڑیا ہویا بندہ ایک گل نہیں کہہ سکتا کہ پہلا تو مٹھا ہوئے گا جسے پاسے شہنشاہ گرو نانک مہاراج بیٹھے سن اوہ سیڈ مٹھی ہے ساتھ سنکت باکی والا اکبر کا کوڑا تو انہوں پتہ کپڑے تو ہوندے کام ہوندے نہیں ریٹھے اجوے ایک لوہ ساتھ سنکت جا کے پانسو سال پہلا جہ ساتھ گرو جی پنجال لائندے نے وہ آج جا کے دیکھو ساتھ سنکت اوہ دا لگا ہویا ہے جہ تھوڑے وجو کوئی اترا کھنڈ گیا ہوئے اوہ تھے جاؤ ساتھ سنکت یہ تھے سیدھ بیٹھے سی یوگی جو گرو نانک مہاراج گئے اللہ جی نال مردانہ جی نال ایتھے دو چیزہ نے سٹوریکلی جا کے دیکھے ہو ساتھ سنکت دو چیزہ نے اوہ تھے جا کے سب تک پہلا دیکھے ہو تو نا آگ مال رہی ہے جو دو سیدھا نے منا کیتا نا مردانے نو مردانے آ ایتھے اگڑی ملنی تے نو ٹھانڈ تے دین سی ایتھے نو ٹھانڈ تے نو اگ میلنے گرو نانک نو گئے آگ آپ پان لے تانگرو گرو نانک مہاراج جی کہن دے پھر مردانیاں ایتھے ہو جی آگ پان لے گئے ساری جندگی بلدی رہ گیا اکو ساتھ نام آج جا کے دیکھو ساتھ سنکت اوہ تو نا آج تک بل لے آئی جیسے پپل دے تھے لے گرو نانک مہاراج بیٹھے انہ ساتھ سنکت بیٹھے اوہ پپل جڑا تے کھڑا ہوئے اوہ تو جا کے دیکھو اتھے آس سے ساتھ سنکت اوہ جڑا تے کھڑا ہوئے سدھا نے اپنیاں شکتیاں دے نالنا گرو نانک مہاراج جیسے بیٹھے سن اڑا دیتا ہوا آوچ تے مہاراج بھی کہن دے پل کدر چلے ہیں روک جائے تے جڑا ہوسے دیا جمیر دو نکلیاں ہوئے ہیں ساتھ سنکت نانک مطا صاحب جا کے دیکھو کدہ جڑنا یسی ساتھ سنکت دسے پاس شہین جیدی جوتے تن تن سیف شری گرو گرنس صاحب جی مہاراج دین دنیا دے مالک نے دو سو ساٹھے انتالی سالتو باگ اے فیصلہ ہوں دے کہ سکھانا گرو اچ گرو گرنس صاحب جی ہوئے گا آگیا پہی اکال کی تہوی چلائیو پانتے سب سکھڑ کو حکم ہے گرو ماننے ہو گرنس گرو گرنس جی ماننے ہو پرگٹ گرہ کی دے آج ساتھے وچوں کنے نے ساتھ سنکت جیڑے پرگٹ گرہ دے کر کے من دے بڑے تھوڑے نے ساتھ سنکت بس اپنیاں اپنیاں لیڈنیاں چمکانت یسی لگے ہوئے ہیں ساتھ سنکت کیڑا چھر دا یہ تے پاونہ نال گرو نو شریف کر کے من دے کیاں دے وچارن دا وچے اسمجھڑ دا وچے باپو تھوڑا لکھ کے دے کے گیا ہے حضور صاحب کھڑا لکھیا ہویا گرو گوبن سنگھ جی دے خطان دا پاہما اے دورا گیانی گیان سنگھ جی نے پنت پرکاس بھی سے لکھیا ہے پر گرو گوبن سنگھ جی مہراد بھی لکھے گئے نے آج تو باز سکھا دے گرو گرو گرنس صاحب جی مہراد ہونگی یہ لکھیا ہویا ہے ساتھ سنکت تے ایتھو جس دی چولی نہیں پری ساتھ سنکت سچ جانے ہو سارے پیار بھالے بیٹے ہو میرا پورا حلاقہ بیٹا ہویا ہے جے ایتھو کسے دی چولی نہ پری جتے مرجی جالے ہو ساتھ سنکت لیڑا اے تو کھالی چل گیا نا ہوڑ دونیا دے ویچ کوئی ریبر پیار گمبر نہیں تیری چولی پر دے یہ تانگر گرو گرنس صاحب دی مہراد جی سمرت گرو نے تے ساتھ سنکت ایک اوپر اللہ کریا کرو سما اپنی رفتار دے نل چلدہ پیہ جالے ایک اوپر اللہ کریا کرو گرو دے درشن یرور کریا کرو امبرت بیلے گرو دے درشن کریا کرو سندھیا دے بیلے گرو دے درشن کریا کرو پورا دن سوچ و بچار کریا کرو کہ شہر جا جے میرے تو کوئی گلتی تے نہیں ہو گئی کوئی میں مارا کرم تے نہیں کر دیتا یا جے جے پول پا لے کے میرے تو ہو بھی گیا نا تُسری وقشن خاروں میں نو باکش دیتا تے گرو تیرے اڈے بے پروانے ساتھ سنکت اڈے دیالونے اڈے کرپالونے لکھا گناہ کر کے بھی تُو آجیں گا سیوہ ویچھ لگ جانے گا مارا جو بخش دے نہیں کیونکہ بخشن خارہ ساتھ گر جی نو تاں کر کے اکھے آ جانے گا مارا جو بخش دے دیتا سیوہ ویچھ جدو لگو گے ساتھ سکت وڈے پاگ پیٹے گرو دیوہ کوٹ اپراد مٹے ہر سیوہ جڑے سیوہ کردے نے کروڑا جنما دے ہونا دے پاپ لے جاندے نے تے گرو ارجن دیر جی مارا جی کے اندے نے کوئی ایک بندہ دنیا دے ہوئے چھے دسو ایک بندہ جنہیں گرو نانک دے کاردی سیوہ کیتی ہوئے گرو نانک دے کاردی سیوہ کیتی ہوئے تے ان کو جو ملیا نہ ہوئے گرو سیوہ تے کن اللہ پہ ہمت کہ اندے کوئی ایک دسو جنہیں گرو نانک دے کاردی سیوہ کیتی ہوئے تے ان کو جو ملیا نہ ہوئے چھوڑا پر پر کے ساتھ گرو جی دن دے نے ساتھ سنکت بس شردہ چاہی دی یا پابنہ چاہی دی گروہ تے پروسہ چاہی دے ساتھ سنگت اکھیر وقت میں بیندی کردہما تانت تانت سہب شری گروہ نانک دیب جی مہارات جینے جدو فیصلہ کیتا کہ گرگدی دتی جاوے ساڑھا جڑی جوو تے کس دے دے چٹکے سارے تے آنال سنیوں اکھیر وقت کابی سکھ نال چلے بہت سکھ نال چلے پرت دے گئے تسی سنی یہ ساری قطع کوئی سونا لے کے آگیا کوئی چاندی کوئی ہیرے کوئی موتی سارے بڑھ دے گئے اکھیر وقت تانگرگر نانک دے نال تین سکھ رہ دے تین بابا بڑا صاحب ساتھ گر جی دے بڑے سکوتر بابا شری چاند جی سکھ تے ہاں آس دے ویچے ایک ہور گل سنے او ساتھ سنکت اے دوما دی بڑی بڑی لمی امبر ہوئی ہے بابا شری چاند جی دی جڑی امبر ایک سو کبونجا سال ہوئی ہے تے بابا بڑا صاحب جی دی جڑی امبر ایک سو پچی سال ہوئی ہے سکھ تے ہاں دے ویچے انا دوما دی بڑی لمی امبر ہوئی ہے اے دھومیں تے لینہ جی لا دے اکھیر پہنچ دیا پہنچ دیا دھونوں پتہ ہے گلیاں ہویا مردہ پیاس تے مہارج جی نے بچن کی تیز مردے نکھاؤ لینہ جی ہاتھ بن کے کھلو گئے پیچھے ہو گئے سارے سارے تریگے لینہ جی ہاتھ بن کے کھلو گئے کہنے مہارج دسوں کے در دو کھانا ہے کیڑی سیڑ دو کھائیے تے شہنشاہ جی ہے کہنے دے چاکتاں سی چادر جدو چادر چکین ہے اوہ شید پرشاد بڑیاں ہویا سی آپ کو ساتھ نام سارے تریگے ہڑ ایم گل کر جس کستے میں گل کی تھی یہ ساتھ سنگت تاہنگرگر نانک مہاراج جی کہنے سارے پیچھے تریگے نے تسی کیوں نہیں گئے ایک گل گل کر نانک مہاراج جی نے پین تو پوائنٹ پوچھی یہ گل انگردیو جی بڑی نہیں ہے ساتھ سنگت لینہ جی نے سارے پیچھے ٹوڑ گئے تسی کیوں نہیں گئے کہنے مہاراج جنے بھی پیچھے گئے ہیں جنے بھی پیچھے گئے ہیں اوہنہ دا کوئی نہ کوئی پیچھے ہے کوئی نہ کوئی پیچھے ہے پیچھے نہ پیچھے مود یا تمدانے وہ تاہ کر کے گئے نے ساڑھا پچھے کوئی نہیں ساڑھے تسیوں کو ستنام گل بن جائے گی ساتھ سکت جائے ایک گل کار لے گئے گروہ کار آیا کرو مہارا جی کے گئے ہاتھ بنیا کرو تے گل کے آ کرو ستگر جی نوں کہ مہارا جھوڑ دنیاں دے گا جب ہمارا لکھا پہ تردنے ساڑھا سہارا جی کوئی ہے کہ اول تسیوں گل بن جائے گی ساتھ سکت اینی گل کہنی تے پھر گروہ صاحب جی نوں پاپڑا دے نال ملنا پھرے تُو جو بھی ساتھ سنگت منگو گے وہ تو نوں ملنے یوں ملنے ساتھ سکت جنہی بھی سنگت ہلاکے دی آئی سارے آدھا تنوات بشیش طور دے تنوات ایک بانی کے نلدہ جڑے سمیں سمیں سر سکھاں دے کوئی بھی پروگرام ہون اوٹھے شمولیت کردے نہیں سکھاں دے کوئی بھی گل ہووے اوہ سکھ سنگتاں دے سامنے رکھ دے نہیں میں دل دیاں گا رائیاں دے وچوں ایک باری چینل دا جو لائف دکھارے نے انہاں دا تنوات کردا خلصہ ٹی وی والیاں دا تنوات کردا خود میں بیندی کرنگا پائیسہ پائی گل پریس سنگھ جی جول اے جڑے ہن ساتھے کول ایک واج کے بی میٹ تک کتھا کرنگے بچارہ کرنگے بہت پیار والی روحے ساتھ سنگتے ہیں بہت ہی چھوٹی عمر دے ویچ انہاں نوگیان بھی ہے اسی چونے کی اپنے ہلاکے دے ویچ اے ہو جے پرچارک بلائے جان اے ہو جے کتھا باشک بلائے جان جیڑے گرو دی گالک کردے ہیں جیڑے باردیاں گلہ کرنگا ساتھ سنگت اسلام بچ شیخ شاہدی ہویا بڑا کڑک بندہ سی تے سارا سلام ہونا دو مندہ سی تے ہو جلے کوئی نے بولن آنا جیڑے انہاں باردیاں گلہ سانو کرکے سنانیاں گرو دی گالک کوئی بھی سنانیوں نے تے ہو کہہ دیندہ سی کوئی راب دی گل سنا ملنہ نا علمہ بچ پسام ملنہ ہو جے ہوندہ ہی تے سنا ملنہ نہیں تے اپنے رستے جا ملنہ انہیں کہنے نا انہیں جو کوئی باردیاں گلہ کردے سی تان تان سیف شری گرو گرنس صاحب جی مہارات جی دے ساتھ سنگت سلوک دیاں گلہ کردے نہیں ہے اس کارن اسی انہوں نے یاد کی دے تے سما تھوڑا سی تے اس کارن داسنے بھی حاضری پر یہ ساتھ سنگت اسے سمیدے بچے رہن دیا ہویاں اسی سماپتی کرنی ہے دوبارہ تو سارے نگر دا تانواد ساری سنگت دا تانواد دورو نیڑیوں جڑے چلک کے آئے نہیں بلاو پتے واہ ہے مجھے کا خالصار واہ ہے مجھے کی فتح سارے نگر دا تانواد سارے نگر دا تانواد سارے نگر دا تانواد سارے نگر دا تانواد سارہ چلی چلک کے آئے نہیں من غلر جسٹل سارے نگر دا تانواد چبر شطر تک دے مالک روحانیت گیانت ساغر ستگرو گرو گریب رواز تانہ تانہ صاحب شریف رو گرنٹ صاحب سچے بادشاہ جی جی پاور پاوتر گول پیچھ بیٹھ کرکے داستوں پہلا اس علاقے نے قطعہ جی پیانی بلد سنگی آب سنگد جیدن آدھ کون قیمت کی بچانہ آسانیہ کرکی گئے ہم پہلے پادشاہ گروہ نارد صاحب جیدہ آپ اسرواد سلطہ پرکاش دور پرک منا رہے ہیں بڑے ہمیں سمیں تو بیٹھے ہو تک کوشش کریئے کہ حاجلی جنی ہے تاگروہ نارد صاحب نے داگتیں لگ جائیں کیونکہ کئی بار اسنو بہترکارے پہلے ہم نے آئے پر اے مانویت پابڑا لائے کے بیٹھے ہیں کہ گروہ نارد صاحب جیدی شخصیت نوں سمجھ کے کچھ آپ پڑے پڑے لئے لائے لائے کچھ آپ پڑے پڑے واسطے اتھوں تانگروہ نارد صاحب جیدی داگتوں لائے لائے انی کو پابڑا لائے آپ صدا سمتا سب صدرے روح میں جو بیٹھو عزیز وعکشوں گروہ گروہ بنسل معار令 اسپاکش شریف کی ہوئی پابڑا فتح بلاو کوئی رسنا باتی نہ لائے سارے گجوا علی کے آنکھو جیدی واجعه الجیق کا خاصہ واجعه الجیق کی فتح سوال ایک بڑا قیمتی ہے دوسرے لوگ یاد کر گروہ نارک صاحب جو ایک عدو اکری ہے کیونکہ گروہ نارک صاحب پادشاہ بارے جگد گروہ لبنے بڑتے ہیں گروہ نارک صاحب پادشاہ جنہیں بارے ایک بابا اکار لبنے بڑتے ہیں اس کر کے کیونکہ گروہ نارک صاحب پادشاہ مہاراج سبات دے پرے نگد کر دےیا پر سیکھ دیوں یاد کر دے کیونکہ سکھی دی دار جڑی یا سیکھ دی چونی میں چپئی یا تانگروہ نارک صاحب مہاراج نے پائی تے جدو اپا گروہ نارک صاحب تا جیور پڑھ دے سدگرو گروہ نارک صاحب جی دی شریرک عمر ستر سات تین مینے پر بابا نارک جی نے ستر سات تین مینے او کو جس کارب کھایا ہے جیڑا رہنگی دنیا تک او کو جس دہات پرگٹ کر دےیا جیڑے رہنگی دنیا تک سدیوی قیم رہنگی دنیا تک سدیوی ملوکنو چاندن دن دے رہنگی او سدہات گروہ نارک صاحب نے قیمت کی دیا جنہیں گا سدیوی سوکھ دی پرابطی ملوکنو دی رہنگی دنیا تک جنہا چاہر گروہ نارک دی مات ہوتے گروہ نارک دے سدہات ہوتے چالو دے رہنگی دنیا گروہ نارک صاحب مہاراج انہا سمجھنگ دے تینک نجریے جڑے ساٹے بان چکے گروہ نارک صاحب مہاراج نو کراؤں باتی سمجھیا جارے گروہ نارک صاحب مہاراج نو پچھم دے بدوانا دی تنہا ایک بدوان پیش کیتا جا دے کمال دی گاندھ بکھو پچھم دے بدوان ترک کر دے رہا ہے بابے نو اسی ترک شیل پیش کرنا چاہوں گے پر کدھی پائی گرداس تے بابے نارک دی بانی تے گروہ نارک صاحب دی بانی تے پاٹس ہے بانا دی بانی تے ستا جی تے بلوانی جی بھی باہر پڑھ کے دیکھو اونہ نے گروہ نارک صاحب دی شکشیت نو کیسے روک میں جمیتے ہیں یہ آپ پڑھ دے ہیں پائی گرداس جی کہندے ایک بابا اکال روب دوجہ روابی مردانہ بابا اکالی ستا رسلہ ترکٹ کرنا بڑھا ہے بابے میں اندر اکال دی جوت ہے اسے کر کے پٹانے باری نے بیٹھ کے آئے جوت روپ ہر آپ گروہ نارک کہایو تاتے انگد آنگ سانگ پہو تاتسیوں تات ملائو انگد کرپا تار امر ساتھ پر ترکیو شریر کر کے گروہ نارک صحب ستن ساتے تین مینے پرکاش کر کے صدیوی حق او جوت صدیوی ہے او جوت جسم باری نے بیٹھ آکیا آپ نرائن کڑا تار جنگ میں پر مرے ہو نرنکار اکار جوت جنگ مندل کرے ہو گروہ نارک صاحب وہ سمجھے لئے پرماتما دا روب سمجھ کے وکانگے تے پھر ساتھوں گروہ نارک دی سمجھ ہونی ہے مہاراج انگرو گرنسیب جنگی بانی دے بیچے ایک پاور اپدیش ہے سکھن اُدھرڈ کروایا ہے کہ گروہ کیا سکھا تن مانوں جوڑ کے مانے دے بیچے اکار پرک دی پیر پاوری پردیوں راکھ کے یہ گروہ نارک صاحب نے سمجھے چلائے تھے مانے دے بیچے اکار دی پردیوں راکھ کے اکار دی ستا مانے دے بیچے مستان کے سمجھے تینوں گروہ نارک صاحب دی سمجھ آ جائے تان گروہ نارک صاحب مہاراج انہ دے جدو جیوان پڑھ دے ہیں بہو قیمتی جیوان ہے گروہ نارک صاحب دی دے سب تو جنہی بڑی پہن ہے پانچ سال بڑی ہے بے داری گروہ نارک صاحب جی دے جیوانوں جدو اسی بید دے ہیں انہ دے تینے ٹیچر نے دنیاوی ودیہ دین مارے کیونکہ ہارے ماں پہ وہ اپنے بچے انہوں دنیاوی ودیہ دین دے ہیں آج دے ساٹھا جو اور ہی زیادہ بچے انہوں دنیاوی ودیہ دین ہوتے ہیں پہلے ٹیچر دا نام ہے گپاڑ پاندھا جی دجے ٹیچر دا نام ہے پندت بریجلال جی تیسرے ٹیچر دا نام ہے مولوی خطب دین تین ٹیچر نے پندت بریجلال کوڑوں سنسکرتی سکھی گروہ نارک صاحب نے مولوی خطب دین دے کوڑوں پھارسی پاشا نو سکھیا تے جی ڈے گپاڑ پاندھا جی اونا کوڑوں آم پاشا جنی وہ سکھی خوڑا سی اس گال نو سمجھئے تینہ ٹیچرہ نے گروہ نارک صاحب دے شخصیت دے پرتی گروہ نارک صاحب دے پتا جی میتا کلیان دا جی نو کو جا کے آئے کہیں دے بھی میتا کلیان دا جی تاڑا جڑا پتر ہے اے صلاحرن نہیں صلاحرن بچے اے تھے سکھن ہوں دے اے چھ کوئی شاکری سکھن دی اے بھی آیا ہے پر جی ڈے گال اے سکھا رہے آئے نا او باقی بچے بچیاں دے پوڑ دیں اونا نو سوچی نہیں گروہ نارک صاحب ایک او ام کاردیاں باتا اپنے ٹیچرہ نارک بھی پاندھا لگ پی تا دی ٹیچرہ نکل گئی پہ گروہ نارک صاحب صدارن نہیں گروہ نارک صاحب اکال روپ لے گروہ نارک صاحب آپ نرائن کڑا تار جے گروہ نارک دے تنہ ٹیچرہ اے گال کیا سکتے یا تے آج گروہ نارک صاحب کوئی اوٹ کے کوے بھی پچھمی سپیتہ نارک جوڑ کے جو میں آج دے حلاحاب چاہ دے بابے نارکنو تر کشیر بابے نارکنو سر خندڑ کرنے بڑا پیش کیتا جا رہے میں تین چیزیں آپ سرواز سکتا دے سانوک راکھنا جدو بابا جی دے بارے پائی گرداز جی کھن دے پی مسلمان آنے پچھے آسی پی تا ڈے کون جڑی کتاب ہے اے دے مطابق یہ گاردسو ہندو بڑا کے مسلمان ہوئی تے بابے نارکنو کی اتر دتا سی پائی گرداز کھن دے شوب آملا باجو دونوں ہوئی باس سونیتھوں گا دے شروع کر لے شوب آملا پرمیشر دے کون گرو نارکنو سہمہاراج نے سب تو پہلا جدو انہاں نو جنیعودی رسم کیتی جان لگیا کمال دی گالوے کو بابے نے ورود نہیں کیتا جدو بابے نارکنو دے کاروے چھے گالواز چاندی ہوئے پی جدو ساڑے کار کوئی سماغم ہو لکھنا ہے ساڑے کار دے بیچ کوئی اسی پروگرم ہو لکھنا ہے تے سارے میمبران نارکنو سلاہ کر دے ہیں تے جیدے سماغم ہو لکھنا ہے کار دے بیچ جنیعود وارا جنیعودی رسم دا کرمونی ہے کیوں دے میں بچارنا کیتی ہوئے گی مہتا کلیانداز نے بابے نارکنو پتا سی بابے نے مہتا کلیانداز اپنے پتا جنو مڑا عڑی کیتا پھر میں جے لیں بھولا بابا نارکنو ZamZ نے اپنی ماتا نو اس سامے منعنی کیتا بابا نارکنو follicles نے اپنی پیڑ نو اس سامے منعنی کیتا کیونکہ کار دے بیچ اے ہی جی مہمبر دے تے اے رنو بابے نارکنو پچھا ہوئے گا بابا نارکنو جن نو پچھا ہوئے گا بابا نارکنو جن نو پچھے تی کیونکہ بابا جی چھو دے یا اکٹھ کہ اکٹھ ہوئے تے اوڈے بیچ میں اپنی گالہ رکھا اور سارے آریاں کارے بیچ تیاریاں ہوئی آریاں پردت ہر دیار جنہوں کو انوازتی آئے تو باپے دائی کوئی سوال سی گروہ نانک سہتا پی اے جنہوں دا کام کی ہے تو اوڈا جواب پی لوگ تو پر لوگ تاک سہتا کرا دیڑا لوگ تو پر لوگ تاک سہتا کرا دیڑا تارمک چل جیڑا ایتھے بھی منوکنو ترمی بڑاوے تے اتھے بھی ترمی بڑاوے تے بابا نانک سہتا شریر تے سوا ہو جاندہ تے اے سواڑی اندہ کیا تمہارا جاؤں کوئی جواب نہیں بابا جی کہنے میڑا نہیں اندہ ٹوٹدہ نہیں پیر دوارہ نہیں پوڑا پوڑے گا کہ اور دوہ چون سالہ بار اے میڑا ہوئے گا ٹوٹے گا پیر دوارہ مٹ کے پوڑا پوڑے گا چلو خیر میرے تو میری بڑی پہنڈ جیدی ہے پانچ سال بڑی ہے انہوں جنہوں پا دی انہوں کیوں نہیں پایا کی میری پہنڈ یا میری ماتا ترمی نہیں بڑیا جتک کیونکہ جنہوں پا کے تو ہنے مطابق ترمی بنیا جاننا ہے اور گاہ بڑی تیارنا سمجھے ہو گروہ نارک سہمہار آج نے سواہ کتاب پندہ تردیا آج کہیں گے پی اور دو جنہی ہے آپ پہ بیتر ہوں دی آورت کیا اپنے پہ بیتر ہے اس طرمی نہیں بن سندھی اور جنہوں نہیں پا سندھی تو باپا نارک تھی کہیں دے جیس آورت دے گرب تو جن میں نے آیا کی منوکہ اپنے آپ کو پہ بیتر بندہ ہے اپنے آپ کو پہ بیتر سندھی بیٹھا ہے اس آورت بارے یہ گل کہنی بہت ناری ہے سوک کھوں بندہ آکھی ہے جیتے جم میں گروہ نارک تھی سوچ بیچ آورت دا ستکار گروہ نارک ساہم مارا جنہی جدو انہی کا لگئی تے مارا جنہی کا لگئی پی جیڑے نیمی جاگ دے انہوں کیوں نے جنہوں پایا ہوکے ہیں دے ترمی بانی نہیں ساگدے ایوی اپنے ترہا تے گروہ نارک ساہم پیندے منو ایسے جنہوں دے جرورت نہیں جیڑا جنہوں جاتا پاتا ویچ بکھرے لے بادوے اوچ نیچ پیدا کرتا جیڑا ماں تے پوتھ دے رسطے نوں میں تاڑھا کرتا پوتھ نوں کوئے خویتر دے مانوں کو خویتر کھوے گروہ نارک ساہم نے جدو انہی کا لگئی تے پنددہ جی کہیں دے ساٹھی پرمپرانہ حصہ تے گروہ نارک ساہم مارا جنہوں ساٹھی پنددہ جی ایک جنہوں ملو پا جو جتا اڈکوڑا جنہوں پا جنہوں بابے نے ایک کھنڈن تا رکے منڈن میں کیتا شوب امڑا ماجو دونوں روئی مارا ج پاتشاہ جنہوں پوشنے پنددہ جی اوگڑا جنہوں اجڑا تاڈکوڑا ہے مارا جنہیں دیا کبار سنتو کسوٹ جات گنڈی سات وارت اے جنہوں جی کا ہی تا پانڈے کارٹ مارا جنہوں پنددہ جتا اڈکوڑا دے پانے ہو اونے جنہوں دا نائر بیلی ہی سنیا سو پھر بابا نائر کھنی گولے نائر ٹوٹے نائر مال لگ گئے نائر جنہوں جائے اے جنہوں شریر نے نہیں ملوکنی ستر کھنائے اے میری مہا پاوے میری پہن پاوے میرے کوئی نیمی جاتوڑا پاوے اچھی جاتوڑا پاوے ہندو پاوے مسلمان پاوے بودھی پاوے جنہیں پاوے پر بیشن دے گناہ دا جنہوں کوئی پاوے بابے نائر دا دسیا ہویا کوئی جنہوں پاوے اوہ ترمی بڑھ جاوے گا اصلی ترمی ہویا جیڑا بابے نائر دے دسیا ہویا جنہوں تا آنکار مہاراج پاکشاہ نے کڑھی گا لکھئیا شوب عملہ باجوں پر میشن دے گناہ تو بگیا ملوک ترمی باڑی نی سکتا ویڈر گون کیتے پاکتنوں اے پاکتی انہوں کہیں نی جا سکتی جیرے اندر گونی کوئی نیو پاکت کہل آئی نی سکتا پر میشن دا ترمی ملوک ہو کہل آ سکتا جیرے اندر پر میشن دے شوب گونے اندھے پاس بابا نائرک جی جنہوں نے رات کر دھتا کھنڑ کر دھتا تے ایک جنہوں مہاراج نے اپنا دے دھتا پر میشن دے گناہ دا مہاراج نے جے مسلمان بیو دے کون گروہ نائرک سے بیٹھے نا اوہ پانچ وقت دا نماجی سے پانچ وقت دا نماجی سے تے بابا جی کہیں لگے پی پانچ وقت دی نماج تو پڑھتا ہے ایک گالے میں درد کروا داس کی ساتھ موچے توں نماج پڑھ رہے ہیں کہ صرف نماج پڑھ کے لوکانو دکھاوا کر رہے ہیں کہ میں بڑا بڑا ترمی میں دنوں ایک نماج دا سنا جے اور نماج توں کرنی شروع کر دے میں تے توں سچا مسلمان بن جائے گا سچا ترمی بن جائے گا وہ کہن دا جی اوہ کڑی نماج ہے تے گرو نارک سار بولے پانی رہے ہیں مارک کہیں لے پہلا سچ حلال دوئے تیجہ خیر خدا چوتھی نیت راس من پنبی سرط سمائے کمال کرتی با پھر بابا کے لئے پہلی نواز سچ نو تا عرم کرنا پہلا سچ حلال دوئے دجی نواز ہاک دی کھانی ہلال دارتے ہاک حلال دی کمائی کرنی پہلا سچ حلال دوئے تے مارن کے لئے خیر خدا ہے راپتی جنی خیر راپتی رسا اوہ دے پانے بچنے دیتے نو اکڑ آجے تے تیجی جنی چوتھی گال لے گروہ نانک سے ہمارے کے لئے نیت راس نیت صاف ہونی چاہی دی تے پرمیشت دے گناہ نتاہرن کرنے اخیر دی نماز پرمیشت دا روپ اونا ایک پانچ نمازہ تو تاہرن کر لے تے یاد رہا تو سچا نمازی بڑھ جامے گا جنیو پرمیشت گروہ نانک دا گناہ وڑا ہے گروہ نانک دی نماز بھی گناہ وڑی ہے گروہ نانک دی نماز کسی بھی ترمیشت سمان دو بے او بھی تاہرن کر سکتا ہے او بھی کر سکتا ہے او بھی پڑ سکتا ہے تے بابے نانک نے ایتھے ہی نہیں گادر روکی گروہ نانک سے ہمارا جسدہ کو گئے جوگیاں کو گئے انہاں نے پایا سکھ پہرابا کرنا چا مندرہ پاگوے کپڑے ہاتھ چڑڑا تے ایک چوڑا پایا سی چوڑا بھی جڑا جیلے واقع وقت ٹاکیاں لاؤ کے سکتا ہوں دا اے محسوس کراؤن لی کہ میں گریس تاہرم شاڑ دتا ہے میں جوگی پاڑ گیا جوگ تاہرم تاہرم تاہر لیا ہونے میں نو پرماغ میں مر جائے گا گروہ نانک صاحب کہتے ایتھا لوگی بڑے آنی جاتا ہے ماراج گروہ نانک صاحب جی جوگی کہتا بڑے آنی جاتا ہے تے سیگھ روح پڑتا ہے جب جی سہاں دی بھانی جی مندہ سنتوک کیڑیاں مندرہ کونی آنی سنتوک دین آنی مندہ سنتوک سرم پات چولی سرم دار چاں میرت پہلی گال میرتی ہونا کارنا بیچ سنتوک تاہرن کرنا چاہی مندرہ بھانی آنی پات دی میرت دی اجت کمائی کر کے جڑی تُو چوڑی تیری پہ گیا اجت واری چوڑی پہ جکی ہے تے مندہ سنتوک سرم پات چولی تیانی کارنا پوت کھن تھا کار کاری کائی جوگ دنڈا پر تیت جوگتی جیون جیوندہ ٹانگ تری کا گروہ کڑ سکھیا ہوئے ایک دنڈا ہے تُو بڑھے آ تُو جوگی بڑھ جائیں گا پرمیشیر دے گوڑ نئی دے تُو ترمی نئی پرمیشیر دے گوڑ نئی تُو مسلمان سچا نئی بڑھ سکیں گا پرمیشیر دے گوڑ نئی تے سچا بندوں نئی بڑھ سکیں گا پرمیشیر دے گوڑ نئی تُو سچا سیخ نئی بڑھ ساگی گا تیرے کار پرمیشیر دے گوڑ ہوڑے بڑے جیوندی ہے شوگتی جیوندہ بڑھ جو پرمیشن دے گوڑ نہیں رہے تے باپے نالک نے اکیاسی کاتی کود بول مل کھائے بامن ناوے جیاں کھائے جو کی جگتنا جانے اند تینے اجانے کا بند اس سماج میں اجانے پارے ہر وقت ترمی جینا اپنے نام نالک ترمی شبد جوڑ کے بٹھا ہے جے او دے کون شوک گوڑ نہیں جے او دے کون پرمیشن دے گوڑ نہیں جے او دے عبادت والے پاس اپنے کے اندی دلتا دنجھے اندوں کو ایسی دلت کروائی جا رہے ہیں تے ساتھ گروہ ماں رانکے دیا ایک اجاڑے پا رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں گروہ نانک دے سکھیا بے کیا تھا صحیح بھی بابا نانک گروہانی جی کی ہے بابا نانک کے لئے سکھیا دلت کروارے ہیں گرد اتھے چلی پائی مردانہ لی دانسہ بڑھے سانگ گروہ نانک صاحب میں یہ کٹنا کہہ پس محبت کرنی کیونکہ بابا نانک صاحب دا ثبتوں نزدیکی تساتھی لیا ہے پائی مردانہ دوک سکھ میں رات دن بابا نانک دا سنگی لیا ہے پر بتاتا ہوں سانسہ بڑھا ملاب کیوں ہی ایسا وڈا داہ سال ہے نگر بھی ہوئی ہے پر جیڑے ملاب بھی گن مہ کر لگانا او ملاب کو جو ہو رہے ہیں او ملاب کٹنا ہویا جنگل سی ساکھی کا لکھ دیا کیونکہ اکانت نو پساند کر دینے عام جڑے پیر فقیر ہوتے ہیں جڑے کچی سکوچوانے ہوتے ہیں گروہ نانک صاحب مہارا جڑی ایک روک دے تھنڈی شاہ دے تھلے سکھر دبیر لگی سکھر دبیر لگی آت دی تو پچڑی ہوئی ہے تے بابا نانک جی اس روک دے شاہ دو بھی بڑی سگڑی تھا اس سکھر دے تھے اس شاہ دا انا در مانگو نواز دے مارا آدھل ہونے بڑی تے پائی سہر پائی مردانہ جی انہا دا کام سی رواب بجا کے بھی اپنے پروار دی پادرہ کوشنہ کرنی رواب بجاونی امیرانیاں سکتہ گونیاں اپنے پروار دی پادرہ کوشنہ کرنی وہ ابھی آس با آس تے کہ تے پروگرام تے جانا ہوئے گا اسی بھی گھر دے راگی سنگھ کے تے جانا ہوئے تے پہلا ابھی آس کار لیندے پائی مردانہ نے کہ تے پروگرام تے جانا ہوئے گا پر پائی مردانہ نے پتہ پیا جمیر ناکی با پر جانا رواب نہیں وہ بھی ایک روک دی شاہ بکھی پائی مردانہ نے سنگنی شاہ سی سکر دبیر سی بیٹھ گئے تے رواب دیا تنا نو شیڑیا تندہ نو شیڑیا آئی اکلنی شروع ہوئی اکھا میٹیاں بھی آس شروع ہو گیا تے جدو آواز باہب دی گھر نانک سہب دے کننا چا پائی باگوی نانک دی آکھ کول گی گھر نانک سہب کو ریا نہ گیا مہاراج تورپے ساتھ گھر مہاراج تورپے پائی مردانہ نے اکھا میٹیاں گھر نانک سہب مہاراج بردانے دے سامنے گا بیٹھ مردانے نے نو نہیں پتا پی آج میں تا کلیان داستا لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہے آکھ نرائن کڑا تار جگ میں پھولے ہو باگو نانک جیڑا جگت گرو ہو کے نام وجڑا ہے تے اوہ دے چندانہ لانکے میرا بھی پڑا ہونا ہے اوہ باگو نانک میرے سامنے بیٹھا ہے اکھا کھلیاں اکدم حران دے پرشان ہو گیا پائی مردانہ اس سمیدی حالات دیکھو حران دے پرشان کیوں ہو گیا کہ شبد مو دے بچوں گڑے کے جیڑی مانا میتا کھلیاں داس دے لڑکے دے برابر بیٹھا توں اچھی جات دا اچھے کرانے دا میں نیمی جات دا اوہ سمید نیمی جات پڑھے اچھی جات دا اوپر میتا سی تے بابا نانکے دا کہ لیاں جاتا دیاں گلا کرتا یہ جاتا نہیں ہے نیاں سا جات سا پت ہے جہے کرم کمائے مہاراج گروہ نانکے صاحب کہنے دے مردانے آگ دے انتے کامی بڑا چھنکا کر رہے ہو توں دے اصل چی جاتا ہوا ایک فکر کٹ دے صورت میں چھو انتے اکھیا دے پہلی بار کوئی اچھے کرانے بڑا کہہ رہے ہیں کہ توں میرا پائی ہے تے برابر دت درجہ دے رہے ہیں تے گروہ نانکے صاحب مہاراج کہنے دے رواب بڑی میاری بچوں گنا پر یہ تو کامکار جے جیسے رواب بیچ شبد پا کے گامے نا تیرا دو ہی جہانی پڑا ہو کیا کیا بابر نانکے رواب بڑی پیاری مجھونے جے رواب جیڑی یا اے راہی شبد پا کے پا گامے تے تیرا دو ہی جہانی پڑا ہوئے اگو مردانہ نیلے اگو جوڑ کے کہنے بابا پہیلا کیا سی جنمان جنوب پر آگیا لکتا شبد پا کے دا سال بڑے بابا شبد کہتا تیری تے سوٹی بڑی اچھی تیری تے تیرے تے کھانی بڑی اچھی شبد پا کے دا بابا میں دو شبد دی سوٹی کوئی نہیں اے دا میں جنی رواب بے نو بجا کے امیرانیا سبتہ کر کے پروار پڑھنا گرو نانت سیم کرتے مردانے ہیں اے جنی رواب بے نو شبد دی سوٹی نہیں جنو رواب دی سوٹی ہے شبد دی سوٹی اچھی کھانی نیا تے چال پھر جگتنو تاراں دیا گلنا چال پئیاں گرو نانت سیم ناڈک کمیں فیصلہ لیاو اگر ترنباس تے سوال بڑا بڑا سی کرو ترنہ ہوئے نا کرو ترنہ ہوئے تے بوجھے جے پہے چاہی دے پروار مو پالن لی کو لینا کچھ چاہی دا ہے کئی کئی ساڑ بابے نانت کے دے نانت رڈا ہے فکر نے ساڑے پھر جنو رڈا ہے پائی مردان لگوں بھی فکر سی پر گرو نانت سیم ناڈک چنٹا مرد کرو چنٹا تیسی گے جانو میں جنت اپائے کے تنا پیرو جی گرو نانت سیم ناڈک چنٹا اکھا پروسہ دے رکھ تے کمال دی کار لے اکھا میڈ کے پروسہ کر لے ہم مردان لے بگجہ ساڑ گرو نانت سیم ناڈک چنٹا پیان تو اتے ساڑ بابے نانت رہ کے کبتن کبتا تے جتوں طور میں لگتے ہیں تیل میں شرطہ رکھیاں سی مردان لے دے سامنے گرو نانت سیم ناڈک چنٹا باکشی شنان ملے ہیں گرو نانت سیم ناڈک چنٹا باکشی شنان ملے ہیں مردانے نو آکھیاں کیس قتل نہیں کراؤنے دجی گال مردانے ہیں ایک گال پلے بان لیں ایک گال مانوے چھ پکے طورتیں مشواس طورتیں بٹھا لیں امرت ویڑا کنی نہیں کھ جاؤنا امرت ویڈیو ٹھیک عبادت کرنی ہیں تے تیسری گال آج رواب ہے ایک کرتے دی سمج بجے ایک کسی منوکھلی سے مجھے نہیں مدنی چاہی تھی تے مردانے نے اتنے گلدان اخیر تک پان لیا پاپڑے پلے تے گرو نانت سیم نے کوٹ کے سینے نہ لاؤ گیا آخر سی پانس سکھی اخیر باب نانت دی گول بیچوں نے اس ماس لیا گئی او دی رواب نے کنیانتہ پڑھا کر دتا تھکیاں مارنوانے سجڑ پڑھ دے گئے پومی چور گرو نانت سیم دے سکھ ماندے گئے گرو نانت سیم مہارات ایک ایسی شخصیت نے جتھے بابا پیر ترے پوجہ آسن تھاپن سوہ باب نانت دے پیر جتوں ساٹھے سورت دے میٹے بھی ترے گئے نا بانی رن ساٹھا بھی بڑھا دے پرکاش رو جانے گرو گرانت سیم جاں ہوتا ہے تے ساٹھی کہیاں دی یہ بڑی بڑی پاورا ہو دی پی گرو گرانت سیم دے پرکاش مکت بجی گرو نانت سیم دے پرکاش پرکاش اصل دے بیچ جتوں سی سنگچ بیٹھے یا جتوں ساٹھی سورت دا شبد بیچ سمیل ہو دے گا جتوں ساٹھی سورت گرو شبد بیچ دیکھ جائے گی ساٹھے بھی جیوان بیچ گرو دا پرکاش ہو رہے آئے گرو بانی اس جاگو میں چاند کئی واری پورا سماغنگا بھی جاندہ ہے بندے دے کیا ہو رہی پاسے جو لیند لی آیا بندہ وہ پرابطی نہیں کر سکتا بس ایک پلے بان لیے پی اتھو شبد دی ویچار تارہ پرابط کرنے ہوں نے اتھو کی لیندنے شبد دی ویچار تارہ گرو نانک صاحب نے ساری جندگی شبد گرو دے لڑا لیا ہے تے گرو شبد دے سنکے ہی پائی لینہ جی دا مان بدلیا گرو نانک صاحب دی سنگل کرنے لی پائی جو جی آسا دی وار دی پنکتی پڑھ دے سکتا تے مان امرتو میں لیا آسا دی وار دا جدو پاڑ چند ریا پائی جو دی جبان تو شبد پڑھیا جا رہے ہیں وہ جریہ بڑھ گے پائی جو دی شبد پڑھ رہے بانی پڑھ رہے اجے پائی لینہ جی نے گرو نانک رو نہیں ویکھیا گرو نانک صاحب دی سنگل نہیں کیتی گرو نانک صاحب دی نارا بول سانجے نہیں کیتے پر کےڑی کیتی سنی گیا جی شبد سنے سوت دا شبد میں تو سمیل ہویا ماننو تھنڈک محسوس ہوئی ایک کوئی شبد سنیا سی تے پوجھ گے پائی جو دی کہیں دے پائی صاحب یہ شبد کی دا پڑھ رہے جی یہ کہیں دے گرو نانک صاحب دا بس پھر گرو نانک صاحب دی پاڑھ بے چکر تاہر پور چل گے تے بابا نانک کی کار رہے ہیں کمال دی ریکھو گالت تین کروڑ سکھا دا نمائی دا تین کروڑ سیکھ پیلا کرنے بڑا گرو نانک صاحب مارا آئے جس وقت پوجھے نا تے کرتار پور دی تک دی تے پھر بابا آیا کرتار پور پیر اداسی سگل اتارا بس آئی نہیں مان باب نانک صاحب کوئی مان نہیں کوئی ہمکارہ لگان نہیں پھر بابا آیا کرتار پور پیر اداسی سگل اتارا پہن ساری کپڑے منجی بیڑ کیا اتارا ہے گرو نانک صاحب مارا آج اس سمیں آگ لوکاں آگ چدل لگتے تے تہاں گرو نانک صاحب مارا آج جس وقت پائی لینہ جی پجھے نا کرتار پور کوڑے دے چڑے یا تے گرو نانک صاحب کھیتا دے ویچ کام کر رہے تھے کھیتا دے کام کرنے والا جنا سجل اندھا کپڑے چکڑو چکڑی ہوئے ہوں دے ہسی جان دے ہیں سارے آپ ساری سنگت اس گاندہ واقع کیونکہ آپ جی کسان ہی ہو تے کھیتا جی کام کر رہے ہیں کپڑے اسے طرح ہی جویں کسان دے کپڑے بابے نانک دے بھی کپڑے اسے طرح انہیں سوچیا بھی بابا نانک نہیں تو انہوں پوچھے آگا کہنے بھی تسین کون جے گرو نانک صاحب مہارا جنگتا وہ کہتے ہیں میں ایک عام سکھا کہتے ہیں میں گرو نانک صاحب پاسشان ہوں دنگتا کونے دیاں گاناں پڑیاں لیا گئے تے ہاتھ موت ہوتا پہ مہاراج گرو نانک صاحب کابے آگے بے دیکھی آئے تھی وہی شکشیت ہے جنے اندر کوئی رتی پر ہم کا آر نہیں مان رہی ایک ابری کچھے آتے آم شبکدہ سکھدہ سکھتا بابے شبکدہ سکھتا بیٹھے سکھتا بیٹھے سکھتا تے جنہوں اٹھ کے بعد ملے کہنے لگے میں نے پہلا پتا ہوں گا کہ تسین ہی گرو نانک صاحب تے میں کوڑے تے کیوں چڑھوں گا تے بابے نانک صاحب پاسشان ہوں وہ کوڑیاں تے ہوتے دین ہمارے ہمیشہ کر جائی دوسرے روپ میں دیکھتے ہیں کونٹ کے سینے نہ لیا بابے نانک صاحب پاسشان ہوں گرو نانک صاحب مہاراج ایڈی بڑی شخصیت آ کہ انہوں نے انہیں کچھ انہیں صداعات پیدا کر کے انہیں بڑی سنگت جوڑ کے کہتے بھی انہیں کہ آپ نے اڑھ میرے پتران کر دی بیٹھے سکھاں پتران کوک کے جان سبرو ستا لینر ٹیکے اوڑ سکھاں تے پتران بچوں لپ کے اوڑ شخصیت لپی جی دے چھ گیاں دی جو تو باس چکی یا جیڑا ہاک دا آرے گدی دا پاہی لیڑا دی انہوں گروتہ گدی تے بٹھاکے او تھی پرمیشن کا تھان اپنے کھول کٹھا کی تا گربانی دا خجانہ دے دتا اوہ سنسلہ چاندہ آیا تا نگرو نانک صاحب تو چلیا تے دسن پاسشان ایک کو گال جڑی گیانی بروان سنگھ جی کہہ رہے سن پی آگیا بہی اکال کی تبے چلائوں پنت سب سکھڑ کو گرو ماننے ہو سکھڑا گرو نان ملاپ ہی شورت دا شبت میں چے ملنا ہے شورت دا شبت دا سمیلی سکھڑا گرو نان ملاپ ہے اج بھی ہو سکتا ہے پاہی لینے بڑا ملاپ اج بھی آ سکتا ہے بھاری جو کنند پاہوڑا بھارے کے طرم تے انہوں آرے آئے بشواش کر کے بیکھے ہو ساتھ گرو نان آج کرپا کرنا چڑھ دی کلا سامن بخش کرنا آپ اسربا سنطان آتا نوار آپ اسربا سنطان کو نان سہت دے گرو بردی اللہ خلق دہیا اور میں مشیش کر کے گیانی بروان سنگھ لی بڑی پیاری روح ہے انہوں آنا کئی مارے بچارہ ساندھیا کیتیا اور جدوں میں انہوں نے گلے کی تھی ساندھی وارتہ دکھا لکی تھی رتی پر بھی ہم کار رہی تھی آب سی میل ملا انا لے اندر پڑا گرو نان سہم تھی بچار تارا کوٹ کوٹ کے پڑی بس اہی چیز بار بار کھٹ دیا آج انہوں نے آب سنطان نار اگلا ساندھی کیتی پی پورے علاقے میں سیوا لے بھی چال رہی ہے طرف پر چال رہی ہے ایک میں بینتی کرنی ہے کہ گرو تیر بہادر صاحب سیوا سسائلی والوں بچے آ دیا تھوڑے گناہ تک جنہیں پیپر لینے ہیں تیودے بیچ ہر بچہ جنہوں نے شمالیت کریں ایک پاکڑا نار کہ میں آپ سبا سنطانوں کیانئی ملاسی کو لڑوں بھی بینتی کرنگا کہ ورد تو مال سے جھوک کرے ہو کیونکہ ساتھا مقصد ہے جی ایسی آپ پڑی بچے آنے پر لینے کو سامنے لیا تیس ساتھا بہت پڑی سوارے جائے گا ایک کوئی رتی پر سامنوں نہیں ہونا چاہیتا ہے کہ کیڑی سسائیٹی کیڑی سنسطہ کام کر رہی ہے ساتھا سب جڑیاں سنسطہ پندھتی گالکان ساتھا سمانت پہ جانا چاہیتا ہے ساتھا مان جڑ جانا چاہیتا ہے اس وقت تو بعد موڑی نہ موڑا جڑ کے کام کرنا چاہیتا ہے اس واسطے اے میں بینتی جرور کرانگا کہ آپ کیل بینتی میں جڑیوں پپر ہونے ہیں تے بعد وچھ کھوڑ گردوارا بابا تیسیل اوٹھے جڑی یا بچیانا ارجات نکلے گا تے اے میں بینتی جرور کرانگا کہ اے آپ کی ورد و ورد اس علاقے بچھو سنجور کروا اور بھی پر بندہ کا بندہ دے پہنچے ہونے ہیں انہوں بھی بینتی ہیں میں باتوں والے سنجور کرے ہوں ساتھا گر مہارے کرپاکان جمعوں دے نمیتے شروعومنی اکالی دال امس سادھا مان دالوارے بیر جی او بھی پہنچے نے سردار نرگر سین جی ساتھا گر مہارے کرپاکان نونہ دبیار پہلی بارے تھے درشن کیتے نے چردی کڑا مہارے بکششکان میں اے بینتی جرور کرانگا تے ہار جگہ کرنگیاں پی جیڑے ساڑے جمعوں شہر تھے جیڑے سجڑ نے جیڑے کمیٹیاں چوی نے جا جیڑے غور سنسامانتے نے سیوانوارے نے انہاں لوگے بینتی ہیں بھی بادرینیے میں ابھی ضرور دیکھیا کرو کیونکہ اے در بہت کاٹتے ہیں آندھتا جنگا ہے تے اے بہت ضروری ہے اوہ تھی چار پروگرام شہر تھے بیچی منائے جاندے ہیں تے ضروری ہے کہ باہت باہت در جلی بادرینیے سنگت ہے تے موکنییں جو باہت در جنگیں گے رنجید کا خانسہ وہاہ پھر جیب کی ختے وہاہ پھر جیب کی خاتے سما تقریباً جڑا ہے سما پتہ ہے سما پتہ ہے یہ صرف ایسا بھائی ڈکریت سنگھ جی کہا بات چک کجاب تو ہوتے میں پر رہے تری دے میں بہت ہی پیارے پیسٹ کا آدھے نال تن تن سیف شریف علامہ دیر کی مہاراجی تی جیوان تے ہوتے آپ دینوں گروشنی پاک کے گینم جو بھی اپنے دل دیا گلنہ سن وہ سنگتہ تے سامنے انہیں ساتھیاں کی دیا ہن یہ پروگراف ہن اسی بنانتا سوچ رہے ہیں پورے ہلاکے تھا جس دے رچ سارے پڑھنے دے جیوی پر شموریت کرنگے سارے پڑھنے آرگان ہو رہی ہیں جنہیں جنہیں بھی گردوارے ساتھے ہلاکے بارڈر تھے جنہیں پیپٹ کی گردواری ہوتے ہیں جو بے کافی سکتا نہیں انا پاپت سامنے بسیا ہے ساتھ سکتا ہے جو ساتھ سامنے بھی یا گیر دے رہت میں سرومنی کا نانیتا زممور صرف پردام چینکے دے شدار مریندر سنگھ کی خلصہ انہوں نے بیٹھتی کرنا گا وہ بھی تن سہب شریگرنانک دیو جی مہاراجی دیا آگم دیا خوشیاں دے بے چیتے شامبل ہوئے نے ساٹھے بچ بیٹھتی کیتی ہے بہت ہی ندار تے بڑی ہی جورت والی یہ روح ہے بڑے بڑے لیڈرانو چلانو گا لے بڑے بڑے آن دے نال اینہ دے سمان دے سارے اینہ تو پوچھ کے چل دے نے تے سب تو بڑی گا لے تا نگر گرنس صاحب جی مہاراجی دا اے بڑا ستکار کر دے نے میں زیادہ لمحہ نہ کھچ دیا ہویاں ویر جی نو بیٹھتی کرانگا کہ پانج میڈواز سے سنگتہ نو تامتہن صاحب شریگرنانک دیو جی مہاراجی دیا اون دیا خوشیاں دے بیت وضائیاں دیو دی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح جگو جگہ تل ساہیسی گررنس صاحب جی نوازی ساتھ سنگتہ جی اونگار کے خاتے گر جائیے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح گروہ نانک صاحب تھی گروہوں تھی جو نشان دہی کی تھی گروہ نانک صاحب تھی آج جسی جنم دن منا رہے ہیں انہوں تھی پرکات اکثر منا رہے ہیں بہت بڑا فلسفہ ہے انہوں نے سخت ترمبی بنیاد رکھی تھے اُتھے انہوں نے سمچے بانوتا لئی سمچے سماج لئی اے درسیاں کی اسی ایک چنگا جیون کس طرح جی سکتے ہیں ایک نروے سماج لئی بنیاد رکھی اور خاص کر جو اُس سمیدہ سینیاریو سے جس وقت گروہ صاحب کا پرکات ہویا چوٹ پکھاند ظلم دی انتہا سی اتھے گروہ صاحب نے آکے سمچی مانمتا لئی اُس اُنا ویمہ پرما اور تارمت پکھنڈا دے خلاف اُنا نے آواز اٹھائی اور خاص کر ظلم نے خلاف کوئی آواز اٹھائی بابر جابر کیا اور راجے سی مقدم کتے جائے جگایاں بیٹھے ستے بہت جڑت پرہ پریاست ایڑ گروہ صاحب نے اُس سمیں لیا اُنا دیا جو سکھ جاوہاں نے میں سمجھنا کی سما بڑا کاٹا ہے اگر اسی بیان کرن جائیے کتنے پکھ نے جس طرح کی جو جو سائنس ہے جو سائنس فکھ پکھ ہے جو آج سائنس دار پروو کر رہے نے برو صاحب نے اُس سمیں کہہ دیتا سی گروہ صاحب نے اُس سمیں نشان دیتا سی یہ کتنیا تردیاں نے اس کھلا دیتا اس سپیز دیتا اور بات جو سائنس نے پروو کی تا اسے طرح جو ساڑھیاں باتامہ پیڑا ہوں اُنہوں ایک سنمان جلک درجہ سوکیوں وندہ آکھیے جب جو میں راجان کتنا بڑا سنکلک ہے ساڑھیاں ماما پیڑا کئی ترمہ دے لیت بہت نیمہ سن دیا جانتا سی پر گروہ صاحب نے اُنہوں دسیار نہیں اے بہت مہام میں جڑھیاں راجیاں مارا راجیاں جنم دیتی ہیں جو کتنیا مہام نہیں کیلٹو پاور کے اُنہوں نے گروہ صاحب نے ساڑھیاں ماما پیڑا ہوئی جو برابر دائیت رسپیکٹ اور درجہ دیتا میں سمجھنا ہے کہ آج جسی گروہ صاحب دا جنم دن منانا اُنہ دا پرکاس اُس سے منانا سچی شرم آمدیلے ہوئے گی کی اسی سارے جو اُنہ دیا سکھیامان ہیں جو ساڑا سدانت ہے اسی عمرت کا عریقہ کے گروہ دے لڑنے کی اور جس طرح جو آسا دیوار ہے کی آسا دیوار ہوں خاص کار ساڑھے جڑھی اگلی جنریشن ہے ساڑھے بچے ہوں سٹڈی کرنے کی کی جو نت دروارسہ بچ صبح آسا دیوار پڑی جاندی ہے وہ اس نے بچ ساوارے جو وین پرم پکھن کوئی ساڑھی ذات پات نہیں ہے انسان بھی اور خاص کار سکھ دی کوئی ذات نہیں ہے سکھ دا کوئی فرقہ نہیں ہے گروہ دے سکھ سارے ایسی ایک ہے اس کے میری ایسی نمر بینتی ہے کی سچی شرک آنجلی گروہ صاحب ہوئے ہوئے گی کی اسی سارے گروہ والے بڑھئے اسی عمرت پان کرئے اپنی اگلی جنریشن اسی سکھی دے نال جوڑئے انہ نو سکھتے آپ کو جانوں کروائیے انہ نو گرمکھی نال جوڑئے گربانی نال جوڑئے ایسی سچی شرک آنجلی ہوئے گی میں ہتھو دی پروندک کمیٹی خاص کار سردار بلوان سنجھ جی جو لگاتار کوششان کردے رہے دے نے سکھی دے پرچار پسار دی اور اپنے علاقے میں نو سارے اگلوں میں تلوات دیں آپ جی دا سمچی نا جی کمیٹی دا کی انہ نے میں نو آپ جی دے درشن کروائے نے میں سردار سمرن جی سنگ جی مان جو ساڑے پردان نے ممبر پارلیمنٹ اور اپنی پوری پارٹی بلوں میں آپ جنوں آج گرمکھ ساہب دے اس پرکاس اچھو منار سے آپ جنوں ودای دن دیں اور میری پھر سنیمر بہنتی ہے کہ ایسی سارے ملجل کے ایسی جو ساڑی پھوم ایسی پھوم جو گرمکھ ساہب نے جو ساڑی استعافت کیتی ہے ایسی اسی چڑھ دی کلا لی کس طرح وچریے کس طرح کام کریے سارے ایسی ملجل کے سماجے میں سمینہ کہیں سچی شک نادلی ہوئی گی پھوم چک دی کھو ماں واہی گرمکھ جی کا خالصہ واہی گرمکھ جی کی ایسی سلام یہ نرندر سنگھ کی خالصہ بہت ہی رگی گوئی رو بڑے ایسی ججے ٹنگ دے نار سمدس کے گیہن تن تن سیف شری گرمکھ دیو جی مہراج جی دیوی چار تارا گل سچے ساتھ سنگھ گرمکھ مہراج جی نے سارے نو گل بکڑی دے وچ لے آئے یہ نہیں دیکھیا کہ ہندوئے مسلمانے سے کہ سارے منوکتہ نو گل بکڑی دے وچ لے گرمکھ مہراج چلے نہیں تیفر آسی ہونہ دہیو آج پورم منا رہی میں انہوں دے دیل دیاں گر آئیاں تو تنواد کرتا جڑائیں انہیں اپنے قیمتی سمیتے وچوں سامو تھوڑا جا سما دیتا سمیتی ساری سماپتی ہیں جنہیں بھی بیر میرے آئے ہیں میں بیر جی نو بینتی کر آنگا بیر نرندر سنگھ جی خالصہ سارے کو لے ایک وانی چینل دیجئے ٹیم آئی ہے انہوں نے سمانت کرنا ہے بیر بکرم سنگھ جی بیر بکرم جیر سنگھ جی دو میں سکیٹھتے آدھیں تیرندر سنگھ جی خالصہ انہوں نے گلتے ریچسروں کو پانگے دو میں نو پھر میں بینتی کرتا ہے دو میں آؤ ایک وانی چینل دوسرے 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 کبر کردے بیر بکرم سنگھ جی بولے سونے ہاں بھر بیر بکرم جی سنگھ جی بولے سونے ہاں خالصہ ٹی وی توں میں بھی دن کہاں ایک میٹھ رکھو خالصہ ٹی وی توں بھی سنگھ جی وہ بھی سبیر توں سنگھ سیفر کر رہے ہیں بہت سارے میسیج داس انہوں آ رہے ہیں بہت سارے میسیج داس انہوں فونتے آ رہے ہیں ہم نے کہہ دے کہ اپنی سٹیپٹو چوشی دسو پر سارے میں ضروری نہیں سمجھ دا ایک میسیج میں سنگھتا انہوں دسنا چونہ کی بیر جسویر سنگھ جی چکتوں اس سید پارتی سنگھیا کرو دے نے چار انگ روڈ سیج پارتی سنتیہ ہوں دی ہے جتے بھی فالٹ ہوئے جتے بھی سنو نا پتہ لگتا ہوئے وہ پھونتے لے کے بھی سنو دسو دے نے تو تسی اپنا ورساب نمبر ہے دیڑا وہ یہ جنہیں ملکل بھی لکھا سکتے ہو پھر لکھا کے ورساب تے وہ چھوٹے پھونتے ہوتے ہو وہ پارٹ دور کو اس کا بھی کاجے کرے گا جتے بھی دونوں نہیں پتا رکے گا کو تھی دلی پہنچ سکتے ہو آؤں اگرنے پروگرام کی ساماتے ہیں ساری پروگرام کی ساماتے ہیں ساتھ سنگت ساتھے پیڑے کے پیڑے کی وردی سی ایبچہ شہید ہویا سی ساتھا بھولتے ہوش پھر بھی سکت بہت زیادہ آئی ہے کہ وہ پروگرام اسی ہونی طریقہ رات مفید کر رہے ہیں جس کے لئے پائی سب پائی نہیں ہر پائی سنگ جی اندبر صاحبہ میں اور شست اور تے حاضریاں پڑھ گئے تو جنہاں بھی بچے آپ جنہیں گے نہیں کافی بچیاں بچے رہ گے نہیں کتن دا سمانی کے سکے اس نے سمیس سے رائے ہیں تکیتر تی سیدہ کرنا کفتر تی سیدہ کرنا ہوتے ہی پیسا پائی نا پچھتے جنے آگیوں قطعہ بچانے دے نال سانے پائی ہیں سو ہرنا بچیاں نو کہا رہے گے انسان جیدہ پاڑے کر دے دوارا ہوں سارے علاقے نہیں آسکتا دنیاں بیایانے چاہے کوٹلی ہوئے پھدورا ہوئے موٹا ہوئے جنیاں بھی ایتر دے سارے نئے پسٹی تو کافی دیو آئے ہیں ساتھ سکتا امیت نہیں کی بھی تسی ایسے طرح رات میں اونا ساتھ پچھے پروگرام میں جڑا اور شروع ہو لے گا سا یا نہیں ہونا چوچھا بابا ہمارنسک جی کافی رنگی رو میں اوٹ انہوں کو چرنا دے نال جوڑنگے انہا نصافتی تا پاڑ ہوئے گا پاڑت کو اپرانت ارداس شہنشاہ دلکنسا تیمہاراتی دے حکم نامے ہونگے حکم نامیاں دے نال ہی ساتھ سناکتی ہوئے گی سکتانوں بیندی ہیں کہ جنہیں بھی سکت پہنا پارکو آئی ہیں وہ لکر چکے گی اس تو وہاں بینواری سکت لکر چکے گی وہاں ہے اونڈی کا خالصہ وہاں ہے اونڈی کی ایک ہوت ہے اس اور اینz کے بنیاد ہفت بامے گرارار اس کو ہنڈی کی Eduard موسیقا 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 موسیقی 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 جا کو ہر انگلا کو اس جب میں سو کہیاتا ہے سورا آتم جنہ سبل بس پاک ہے جا کا ساتھ دور پورا جا کو ہر انگلا کو اس جب میں سو کہیاتا ہے سورا آتم جنہ سبل بس پاک ہے جا کا ساتھ دور پورا ڈھارپل بھائی آتم رنگ سرمی پاپن نام تیابڑا سہج سما بنا سنگ رہاو جانگے کیا رہا بس ہے میرے ہی لے سانگ بنی تا دے ہی جانگی تور دہو کرپانی در جانگی تور دہو کرپانی در لانکا پیر سکھے ہی واہی گل جی کا خان سارا واہی گل جی کی پتے اکیوں کا ستنا کرتا پورے نرپاو نروے اکیوں کا ستنا کرتا پورے اکیوں کا ستنا کرتا پورے نرپاو نروے اکیوں کا ستنا کرتا پورے نرپاو نروے اکیوں کا ستنا کرتا پورے نرپاو نروے اکیوں کا ستنا کرتا پورے در بج pardon سے مدان گر کرتا پورے نرپاو نروے اکیوں کا ستنا کرتا پورے نروے اکیوں کا ستنا کرتا پورے اکیوں کا ستنا کرتا پورے ہا د months واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پروگرام دی ساری سمارکتی ہے سنگت جی سارے نو بیڑھتی ہے کہ جی لی سنگت پہلا باروں آئی ہے او لنگر شکے گی اس تو بعد پینڈدیاں سنگتاں شکڑ گیاں پہلا میرے پراہ بھیڑ بزرگ او لنگر شکڑ گے اس تو بعد پینڈا سارے آدھا ہی دیلدیاں گھر آئیاں تے وچوں تنوات جو آپ جی نے سمکڑے کام دے دن چل رہے نے پھر بھی آپ جی آئے ہو سارے آدھا تنوات میں دیکھ رہاں کہ پورے ہلاکے دی ہیں سنگتاں آئیاں نے میں تنوات کردہ ہاں جتو جتو بھی آئے ہو آپ تے نالی ایک بانی چینل دا تنوات کردہ ہیں خالصہ ٹی وی دھا کردہ ہاں وشیج توڑتے جنہاں نے سویرے دی سونڈ لائی ہے بھیر اکبال سنگ جی آرپی سونڈ والے میں انہوں نے بھی بینٹی کراؤں گا کہ وہ سٹیٹ تے آن بھیر نرندر سنگ جی تے پردان صاحب نے میں بینٹی کراؤں گا کہ انہوں نے بھی اسی سمانت کرنا ہے بھیر اکبال سنگ جی بولے سونے حالے سارے شریعہ کانے پھر تو سارے اندھر تنوات پروگرام دی سماکتی ہے پروگرام کردیاں ہویاں سکتر دی ڈیوٹی کردیاں ہویاں سیوا کردیاں ہویاں کوئی ود کٹ گل کسے دی شان دی پرتی نکل گئی ہووے تے داس شما دا جاجک ہے تے سارے اندھر اے اپیل کردہ ہاں کہ ایک موٹ ہو کے سارے رہی ہے گرنانک مہراجی دے سنتا تا دے اتے کردائی دے نال پیرا دیئے واہِ بردی کا خالصہ واہِ بردی کی فتح موسیقا 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 موسیقا